پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عید کا دن اگر جمعہ کو آ جاتا ہے یعنی دو خطبے ہو گئیں تو اس دن وہ اس کے لیے منحوس ہو جاتا ہے اور وہ حکمران اپنی حکمرانی سے جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اس کے بارے میں یہ بھی اچھا سوال ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو تصور ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید ہو جائے تو دو خطبے جو ہے خلیفت المسلم پر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے اور بھاری اس معنی میں لیا جاتا ہے کہ اس کا تختہ اُلڑ جاتا ہے اصل میں بات یہ نہیں تختہ اُلڑ جنے کی بات نہیں تھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے بھاری ہوتے ہیں بھاری اس معنی میں ہوتے ہیں کہ اصل میں پہلے جو خلیفت المسلم ہوتے تھے بادشاہ وقت وہ خود خطبہ دیا کرتا تھا وہ جمعہ کا خطبہ بھی خطبہ بھی خطبہ بھی خطبہ بھی خطبہ دیتا تھا عید کے خطبہ تیار کیا اس نے اب اس کے دو گھنٹے بعد جمعہ ہو گیا اب جمعہ کے خطبہ تیار کیا اب وہ خطبہ دے رہا ہے پھر عید کے دن لوگوں کے اندر جا کہ محل ملاقات کر رہا ہے دو چار گھنٹے سرف کیے اب دو گھنٹے بعد تیار ہو کر پھر دوبارہ جمعہ کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ لکھا ہوا کتابوں میں اس باتیہ وقت میں بھاری ہوتے ہیں گرہ گزرتے ہیں بھاری اس معنی میں تھا اس کو یوں لے لیا کہ بھاری ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے منعوس صاحبیہ تو اس کا تختہ اُلڑ جاتا ہے لہذا آج ہمارے حکمالان کوشی کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن عید نہ آئے جمعہ کے دن عید نہ آئے جمعہ کے دن عید نہ آئ ہے آپ کو پتا ہے کہ صدر یوب نے زور لگا ہے کہ جمعہ کو عید نہ ہو بلکہ عید جمعہ رات کی ہو جائے اور اپنے سرکاری معلوم کے ذریعے سے پہلے عید پڑھوا دی اور جمعہ کو عید نہ ہو تو یہ تو صور اصل میں غلط ہے وہ صور گرا ہے اچھا آج کے زمانے میں تو خریفت المسلمین بادشاہت خود نہیں پڑھاتا نہ وہ جمعہ کا خدمہ دیتا ہے نہ عید کا خدمہ دیتا ہے یہ تو آج تو عائمہ مساجد ہیں جو امام خطیب وہ جمعہ کا خدمہ دیتا ہے تو لہذا اب ان کے اوپ اور بھاری بھی نہیں ہوتا بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ عید کی دن جب جمعہ کے دن عید ہوتی ہے تو خود میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ واقعی مجھ پہ بڑا بھاری گزرتا ہے کیونکہ عید کی تیاری کر کے اب عید کا خطبہ دیا تقریر کی لوگوں سے میرے والا قد اب گھر میں آئے فیملی میں بیٹھے اوہ گھڑی پہ نظر ہے اوہ جلدی کرو ساڑھے بارہ بندے والے ایک بجے خطبہ ہے تیارہ کو پھر دوڑ رہا ہوں تو میں سمجھت کہ یار اس کا مطلب وہ بات صحیح لکھی کتابوں میں کہ بادشاہ وقت میں واقعی بھاری ہوتا ہوگا جیسے خود میری ذات میں بھاری ہو رہا ہے حالانکہ میری وہ مسروف ہے تو بوجھ نہیں ہے جو بادشاہ کا ہے تو وہ یہ تصور تھا لیکن ویسے ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ تختہ اُلڑ جاتا ہے اور دوسرا ایک بہن نے سوال کیا کہ بلیک فریڈے میں لوگ سیل میں چیزیں خرید لیتے ہیں کہ ایندہ کام آئے گی وہ اسراف ہے یعنی پہلی بات ہے کہ اگر آپ کا گنجائش ہے تو بالکل آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ زورت کی چیزوں کو پہلے سے خرید کے رکھنا یہ خود نبی کی بھی سننا ہے تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متعارات کے لیے آنے والے پورے ایک سال کا راشن لے کے رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ کے جب وسار ہوا ہے تو آپ کی تمام ازواج متعارات کے پاس آئندہ پورے ایک سال کا راشن موجود تھا تو یہ مقصد یہ اب یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے کوئی کہہ اللہ کے نبی نہیں سوچا کہ اللہ کھلائے گا نہیں اصل میں آپ توقع کے غلط مطلب سمج توقع یہ ہے کہ آپ گندم کی بوری راجنگ گھر میں رکھیں اب اللہ پہ توقع کریں کہ انشاءاللہ ہی ہم کھائیں گے اور زندہ سے ہم خدا کی عبادل کریں گے تو اس کا مطلب اس انداز سے آپ خرید کے رکھ لیں تو وہ اس راپ کے اندر داخل لیں گے بہت شکریہ مفتی صاحب یہ تو میرے بھی ذہن سے آپ نے ایک کلاوڈ سا ہٹا دیا یہ سپیشلی دو خدموں والا اور یہ ہمارے دوست جنہوں نے یہ سوشل میڈیا پر سوال بھیجا تھا ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے سن لیا ہوگا مفتی صاحب کا جواب یہ بھاری ہونا اور ہوتا ہے منوس ہونا نہیں ہے اور آپ کے بائی دو وے جو لیڈر صاحبان ہے پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر وہ نہ تو جمعہ پڑھتے ہیں نہ وہ عید پڑھتے ہیں تو ان پر کس چیز کا بھ ہی ہوگا فکر نہیں کیجئے سب ٹھیک ہے انشاءاللہ